ویلکم ٹو مای چینل ناس کا انداز لیٹس ریویو مائرہ خان پاکستانی ایکٹریسٹ مائرہ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز دو ہزار چھے میں ایم ٹی وی سے ایزے وی جے کیا اس میں ان کو بہت پسند کیا گیا ان کا ڈیفرنڈ انداز لوگوں کو بہت بھایا وہ بہت ہی شوخ و چنچل اور مارڈرن ڈریسنگ میں نظر آئیں لیکن انہیں بہت سٹرگل کرنا پڑی ان کی کامیابیوں کا سٹارٹ ہوا ہم سفر سے جی ہاں ہم سفر سے ایزے خیرد ان کی کامیابیوں کا آغاز ہوا اور ہم سفری وہ ڈراما ثابت ہوا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مائرہ خان کی کامیابی کی پہلی سیڈی تھا جس کو چڑھ کے اس نے وہ کامیابی حاصل کی جہاں پہ وہ پہنچی اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پاکستانی فلم بول ہو یا پھر انین فلم رئیس رئیس میں کام کرنے کے بعد وہ ایک انٹرنیشنل ادھاکارہ بن گئی پھر تو کیا تھا پاکستانی ہوں یا باہر والے سب ہی میں ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی رئیس میں ان کا کردار سب کو بہت پسند آیا پاکستان میں انہوں نے من جہاں وہ سات دن بے شمار کارنامہ انجام دیئے اور اب وہ آئی ہیں ہم کہاں کے سچے تھے جی ہاں ایک دوہ پھر ٹی وی پہ ان کا استقبال کیا گیا ہے اور بہترین ادھاکاری کی جہری دکھائیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہترین ادھاکارہ ہیں بہترین ادھاکارہ ہیں یہ بات انہوں نے ایک ہے نگار میں بھی ثابت کی کامیابی کے یہ دس سال ماہرہ نے جو سٹرگل اپنی ایکٹنگ کو بہتر کرنے میں کی وہ سب کو نظر آئی ایک ہے نگار میں کیونکہ ایک ہے نگار میں انہوں نے ینگ ٹو اول کریکٹر ادا کیا یہ ایک بائیو گرافی ہے پاکستان آرمی کی ایک میڈیکل ڈاکٹر لیفٹن جنرل کی جی ہاں ماہرہ نے اس کو بہت ہی خوبی سے اپنے بھایا ہے ماہرہ نے بہت امپریس کیا ہے اس کردار میں ماہرہ خان کی ذاتی زندگی ماہرہ خان کی ذاتی زندگی یہ ہے کہ انہوں نے ایک شادی کی تھی حسن اسکری سے جن سے ان کا ایک بیٹا ہے ازلان جو کہ زیادہ دیر نہ چل سکی اور اب ابھی وہ ان کا حالیہ انٹرویو میں یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی انگیج بھی نہیں ہیں اور انہوں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ وہ اپنے اس سفر میں یوں ہی ایکسیل کرتی رہیں اور یوں ہی کامیابی کے جنڈے گھاڑتی رہیں ویشنگ یو ویری گوڈ لک ماہرہ خان جنڈے گوڈ لکھاڑتی رہے میں